اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل گیس سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلگت پلتستان اور کشمیر میں خاص طور پہ جو پنڈیمک دران سٹوڈنٹس کو درپیش آن لائن کلاسز کے حوالے سے اور انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے اور جو ہے وہ سوال جو اٹھا ہے کہ آخرکار کیا ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ سٹوڈنٹس وہ طلبات اپنی کلاسز آن لائن کلاسز نہیں لے پا رہے تو میں تعرف کراتا چلوں گا اپنی مہمان کا ہمارے ساتھ مسروشنہ موجود ہے آپ سپوکس پرسن کے طور پہ ہمیں جوائن کر رہی ہے ایسی او کی طرف سے تو مسرنہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ what exactly is ایسی او سپیشل کمیونکیشن اورگنیزیشن جو ہے یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے مینیسٹری آف ایٹی کے اندر آتا ہے اور ہمیں جو بینڈیٹ دیا گیا ہے وہ بیسکلی گلگت پلتستان اور ازاد جمہو کشمیر کے اندر کمیونکیشن پرویزن کا ہے اور ہم پچھلے چالی سال سے زیادہ ہو چکے ہمیں ایکسکلی فورٹی فوریلز کہ ہم لوگ وہاں پر ہر طرح کی کمیونکیشن پرویزن کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہم لینڈ لائن سے لے کے وائرلیس وائرلیس سے موف کر کے جی ایس ایم سرویسز اور فرم 2G اور ناو ریسنٹلی 4.5G تک ہم آفر کر رہے ہیں گلگت پلتستان اور ازاد جمہو کشمیر میں پلس ہمارے ڈی ایس ایل اور اپکمنگ ٹرپل پلے سرویسز بھی اور آئی سی ٹی اور بہت ساری سرویسز ہیں تو اس نے یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ حالیہ دنوں میں خاص طور پر پچھلے دو مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے طلبہ جو ہے وہ سراپا اتجاز ہیں they've been protesting especially if you look at گلگت پلتستان تو وہاں پہ تو ایس ایو کے دفتر کے باہر بھی اتجاز ہوا تو ان کو ایس ایو سے کیا شکایت ہے اور ایس ایو نے ابھی تک اس کا ان شکایت کا جو ازادہ ہے وہ کیسے کیا ان کو رسپانڈ کیسے کیا ان کے ان کے مطالبات کیا ہیں کہ وہ انٹرنیٹ کے حوالے سے ان کے کیا مطالبات ہیں تھوڑا سا میں پہلے background ذرا سا بتا دوں ان terms کا جو میں ہمارے پاس موسیلی یوت ہے ہمارے ابھی تعلیم سا بھی ہوا تھا اور اس تعلیم سا میں ہم لوگوں کو یہ انفرمیشن میں لے ہمارے چھے لاکھ سے زائد سبسکرائبر ہیں کلگت پلتستان میں اس میں ستر فیصد جو ہے وہ ہم 28, 29 کی اس پر ایج کو ماب کر رہے ہیں جو ہمارے سبسکرائبز ہیں سو we do understand کہ ہم موسیلی یوت کو کیٹر کرتے ہیں جب کوویڈ سٹارٹ ہوا اس کے بعد سے ملٹیپل ایشوز آنے شروع ہوئے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری سبسکرائبز ہے کہ ستر فیصد یوت پہ بیس کرتی ہے اور ان کی یونیورسٹیز بند ہو گئی ہیں تو ہم لوگ خود flag up کر رہے تھے یہ ایشوز کے ہوں گے اور پھر جو آ رہے تھے انہیں فوراں پرامٹلی ہم لوگ ٹرافک، ہیوی ٹرافک کیونکہ اگدم سے سارے گھر پہ تھے اور ہر کوئی ڈیٹا یوز کر رہا تھا ڈیٹا اتنا زیادہ یوز ہو رہا تھا کہ ہمارے ہلاوہ بھی سارے ٹلکوز اسی چیز کو انیلائز کر رہے تھے یہاں پہ ملتے ہیں کہتے ہیں امیجیٹلی ہمارا یہ ایکشن تھا کہ ہم اپنے سبسکرائبز کے لیے فری ڈیٹا دے یا ڈبل ڈیٹا کریں ہم نے اپنے سارے ڈیٹا پیکجز کو ڈبل ڈیٹا پہ کر دیا اور سون پیپل سٹارٹ ٹرافک کیونکہ اور کیوں نہ کرتے کیونکہ ہم نے کہا آپ کے دونے کے دونے پیدا Sol皆さんی چیز کونک کی شروف ہرا ہے آپ confronting opening turmeric ou妳شکال получیم Wolfwood بھی دی FAV её کو vin ابingly دے کہ ایڈیٹی لے رو سے کچھ اٹھینے کہ کھنےício نہ کریں ہم نے فری جا ہے کھنے کے ليف پیکجز ڈیٹا ریلیف پیکجز ان کی ہم پہلے کی جعلی Are ya就到 اور میں پہلے کی جعلیم että کسی نے ریلیف پیکجز vientی اور کیوں آپ احترابہ آپ کو مجھے شاہر قامل کر در مجھے 쉼وں کو ہماری قدر مجھے اور ہمیں در ہوتا 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 ہے لیکن سبب تاوڑا ہوتا ہوتا گے چاہتا ہوتا 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 ہے جنگ نیشکتے ہیں ایسی ویانی آپ سوچیں کہ نیشکتے ہیں کہ آنایٹ ہم نے پوش کیا کہ باندورد اتنی انکریز کر دی جائے کہ خبو خبوات کیا جائے اور اسی وجہ سے پھر یوزج بھی بہت ہوئی تھی اور 4.5 جی سے انکریز کر کے ڈیٹا 10 جی تک ہم لوگ انہیں دیکھا سو یہ ہمارے ان کی سیچویشن ہے اور یہ نہیں کہ ہم لوگ کر کے بیٹھ گئے وی ایر سٹیل برگنگ ان مور آفرز اور سٹوڈنٹس کے لیے ایپریل میں اس فری تو اگلا سوال یہ بنتا ہے یہ خاص طور پر جو دوسرے شہری ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں کے پنجاب کے یا اسلامباد میں یا سندھ میں یا باقی وہ لوگ بھی یہ سوال اس تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں جی پی میں انٹرنیٹ اور ایجی کے میں انٹرنیٹ کی فرامی کو کیونکہ ایسا کیوں ہے کہ وہاں پر باقی نیٹ ورکس جو ہیں وہ اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے باقی علاقوں میں نیٹ ورکس موجود ہیں اور ایک یہ تاثر بھی پا جاتا ہے کہ یہ کوئی ایسی او کی منوپلی ہے جس کے وجہ سے وہ نہیں آ پا رہے تو what do you have to say کہ وہ کوٹ کیسز کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا آگاہ کریں اس پہ بھی کہا گیا تو ہمیں تھوڑا سا اس مکمل تفصیلی صورتحال سے اگاہ کیجئے گا کہ کیا ہو رہا ہے جس کے وجہ سے دوسرے نیٹ ورکس وہاں پر ابھی تک اس طرح سے آپریٹ نہیں کر پا رہے جس طرح سے ایسی او آپریٹ کر پا رہا ہے میں آپ کو آپ نے کہا تاثر ہے اور اسی اینگل سے میں بات شروع کرتی ہوں واقعی ایک تاثر ہے اصلی میں تو دو ہزار پانچ کی زلزلے کی بات سے سارے آپریٹرز اے جک میں فولی ایکٹیولی آپریٹ کریں اور بانک کریں پروفٹیبل اینگل سے اور ہم نے روکنا ہوتا اے جک میں نہ روکتے اور پروفٹس کی اینگل سے اگر انہیں کمبیر کریں تو ہم سے کئی زیادہ پروفٹ پہ کام کر رہے ہیں یہ جک میں اور جی بی میں بھی یہ وہ ایریاز ہیں جو انہوں نے خود سیلکٹ کیا ہے میٹروز یعنی گلگت کا ایریاز سکردو کا ایریاز دو ایسے بڑی جگہ جہاں پہ انہیں پیسے ملنے ہیں ام ایسے بڑی جگہ پہ انہیں پیسے ملنے ہیں ایسے بڑی جگہ پہ انہیں پیسے ملنے ہیں اگر یہ غلط فہمی ساری دنیا کو ہو رہی ہے کہ کوئی نہیں روک رہا وہ ابھی بھی کام کر رہے ہیں آپ پریٹ کر رہے ہیں اور ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ایس پیسہ ایک موبائل فائنانشل سروس ہے جو ہم نے لانچ کی آپ بلیف کر رہے ہیں کہ ہم ان ریٹیلرز کو آن بورٹ کر رہے ہیں جو ایسی پیسے پہ کام کر رہے ہیں وہ جو کہ جیز کاش پہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے سوچے انگر وہ یہ دونوں سروسز کو پروائیٹ کر رہے اگر روکنا ہوتا تو وہ روکے بھی نہ ہوتے تو یہ مسکنسپشن ہے اور میں اپنے اینگل سے میں یہی بتانا چاہوں گی یوت کو آپ کو کہ وہ لوگ اس و جہ سے سمال ویلجز میں نہیں انویسٹ کرتے کہ ایک بیٹی اس کی کاسٹ جو ہے یا ہم جسے ٹاور کہتے ہیں اس کی کاسٹ وہ لوگ پوری نہیں کر پاتے اور ایک کمرشل پرائیوٹ اورگنیزیشن اگر ایک ٹاور کی کاسٹ پوری نہیں کر پائے گی سمجھے ایک چھوٹی سی ویلج ہے شمشال ایک چھوٹی سی ویلج ہے بڑا نون نیم ہے سمینہ بیگ ہماری بہت بڑی سٹار ہے اور ابھی گاورمنٹ میں بھی ہیں ان کے گاؤں میں کبھی کسی نے انویسٹ نہیں کیا جبکہ ادھر کتنے سارے سپورٹسمن ہیں سپورٹس ویمن ہیں جو کہ مانٹینیر ہیں اور وہ چار سو لوگوں کیے چار سو لوگوں کے لیے ایک ٹار سو لوگوں کے لیے دابر بوتاوب کیا گیا یاڈ Meh که بہت نون جگہ آپ دھامتے ہو ہونگے کہ آگے کے تو کی طرف جانے کی لیے علیہ ورس بے سپورٹسمن ہے اسکار کیا گیا ہے اسکوم گیا ہے گورمنٹ گئی ہے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم صرف اسیو کا نام کرے ہماری گورمنٹ ہے ہم انیشیٹیوز لیتے ہیں ہمیں وہ فولی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ بلیف کریں کہ ایک لاند لائن پرویزن سے لے کے اب ڈی ایسل اور آگے آئی سی ٹی پروجیک ہم اکلوتے ہیں جو سی پیک کے لیے سی پیک بہت بڑا نام ہے ہم آئی سی ٹی پروجیک کرے ہیں اور ہم نے ریکارڈ ٹائم میں امپلیمنٹ کیا ہے پہ پورے کارا کرم ہائیوے پہ ہم لوگ سو سے زال بی ٹی ایس لگا ہے ہمارے اگلے پروجیک میں اور پھر اتنے ہی نمبر بلکہ ڈبل 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 اور لگ جائیں گے ہمارا ریکارڈ ٹائم میں جو کہ آٹھ سو بیس کلومیٹر کی ہم نے آپٹیکل فائیبر کے ٹھیک ہے وہ جو بچھائی اور فوراں راولپنڈی کو خنجراب تک کنیکٹ کر دیا پوری دنیا میں اب تک اگر آپ کہیں کہ ہم ان میں لسٹنگ میں آتے ہیں کہ خنجراب is the highest one of the highest points اور وہاں پہ کمیونکیشن ہے سوس ڈرائے پوٹ ہے کسی نے نہیں آج تک انویسٹ کیا وہاں پر نوٹ سینٹر ہے وہاں پہ اتنے اچھے سگنلز ہیں جتنے ہاں کو لوگار میں نہیں ملیں گے تو یہ ہمارا ہے تو پھر یہ بتائیے گا کہ یہ ایسا ایسی کیا مطلب کچھ ٹیکنکل یشو ہے کچھ لیگل بیریئر ہے یا پروفٹ کا مصلا ہے بنیادی طور پر کہ جو ہے وہ ایسیو کیا ایسیو بغیر اپنا منافع کا وہ دیکھے وہ پھر بھی کام کر رہا ہے اور دیگر کمپنیز کیا ایسیو یا ایسیو بھی is also میکنگ افر ایسیو بھی یا یا ایسیو بہت کچھ بہت کانا کنو آیم کسی پی شروع بیرک ایسیو بگو ایسیو کام کرتے بستی یا去 ایسیو برنیز ایسیو یہ hammer بازی کی بیسیس پہ نہیں کام کرتے ہم ایریا ہی ہمارا unserved under deserved area ہے ایسا ہے جہاں پر financial service نہیں communication نہیں جب یہ we say the department was raised so means we were born in back in 70s جب prime minister of that time he traveled to Gilgitbaldistan and AJ کے areas and he couldn't be in communication سٹارٹ ہوئی اور وہاں سے لے کے اب تک یہ ڈیپارٹمنٹ ہارڈکورڈ ڈیوالف بھی ہو رہا ہے یہ نہیں کہ ابھی دکھ صرف لانڈلائن دیتے ابھی دکھ صرف ڈیوالیس دیتے ابھی دکھ صرف ڈیوالیس دیتے وہ لے کر آتے ہیں آج بھی اگر ہم کہتے نا وہ پتیشن جس کی بار بار بات ہوتی ہے اس میں ایک چیز کلیر لیا ہے وہ یہ ہے کہ لوکل کمیونٹی کلگت بلتستان کو 3G 4G services دینے کی اجازت دی جائے اور ہمیں یعنی روکا نہ جائے ہماری پتیشن وہ ہے انہوں نے وہ پوری ٹویسٹ کر کے جس طرح پریزنٹ کرنی تھی کر دی ہم نہیں روک رہے کسی سی امو کو میں ابھی بھی آؤٹلاوٹ کہتی ہوں اور ایم کوٹنگ بھی ایجیز سپیچ جس کی جانے کی دی جانے کی زیارت دی جانے کیوڑیت بلتستان اور ہمیں چیز کلگت بلتستان سے کھلگت بلتستان اور جس کیسے کھلگت بلتستان کے دی جانے کی پورٹھ کر دی جانے کیا اور انفیکٹ ہماری بالیٹرال ٹائز ہیں سی ایم پاک کے ساتھ یو فون کے ساتھ پی ٹی سی ایل کے ساتھ اگر روکنا ہو تو ہم نہیں چاہتے ہم لوگ یعنی میں اگر ایک لفظ میں کہنا چاہوں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ٹھیک ٹھیک ہے یہ ساری جو آپ نے معلومات ہمیں دی کیونکہ ایک بہت زیادہ ایک مشکل سی سیٹویشن بنی ہوئی تھی کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے and you know coming from the spokesperson of SEO تو ہمیں بہت زیادہ اس میں سمجھا رہی ہے تو آپ نے انیشیٹیوز کا بہت زیادہ ذکر کیا کہ جی بی اور ری جے کے حوالے سے بہت زیادہ انیشیٹیوز لیے گئے تو اب SEO آگے کیسے ایکسپینڈ کرنے کا سوچ ہے کیسے کپیسٹی بڑھانے کا سوچا جا رہا ہے سٹوڈنٹس کے لیے یا خاص طور پر یوتھ کے لیے آپ نے کہا کہ ایک large population جو ہے وہ ایک youth population ہے تو ان کے لیے اور کیا SEO کا آگے future plans what exactly is the future of SEO itself کہ SEO کیسے مطلب grow کرنے کا plan کر رہا ہے because you know جیسے آپ نے بولا کہ بہت ساری companies جو ہے وہ profit especially SEO جو ہے وہ profit دیکھ کر نہیں دیکھتے وہ underdeveloped areas کی طرف focus ہیں since it's a government's department تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے ہم کیا کچھ خوش خبری ہم ان کو سنا سکتے ہیں کہ کوئی development ہونے جا رہی ہے اس طرح کی کہ جسے ان کے مسائل حال ہو جائے اور جی ہم لوگ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پر کام کر رہے ہیں ہم لوگ بینڈویت بھی نتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اسے بھی زیادہ ایک وائر کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اور نوٹ ریلی پرابلمز تو ہمیں مارچ سے شروع ہو چکیں تھی جب سے سارے بچے گھر واپس گئے ہیں اور بیک ٹو بیک دہ ہزار چیزیں جو اٹھ رہی ہم جواب تے رہے تھے کبھی لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ ایک خود بڑا مسئلہ ہے اور ہم لوگوں نے سپورٹ کیا ہے اپنے سٹوڈنس کو ہمارے جنریٹرز جس تنا ہم لوگ پروائید کرتے ہیں انس کو ٹین ٹائمز چلایا گیا پروویزن کی گئی لوڈ شیڈنگ میں بھی وہ چلتے رہے جبکہ باقی ٹلکوز کے بند ہو گئے تھے اور بی ہی آب پروف تو کہتے نہ کہ اگر ایک ٹیوشن پڑھانے میں صرف ریفرنس دی رہی ہوں تھا کہ لوکل کمیونیٹی ایک ٹیوشن پڑھانے والے کے پاس اگر دس بچے پڑھتے ہوں اور ایک دم سے رات و رات ہزار بچہ ہو جائے تو وہ اپنی کپیسٹی اپنے ایک لیول تک میراکلسلی وہ ہزار بچے کو پڑھا نہیں سکے گا ہاں اس میں سے وہ سو دو سو کو پڑھائے گا اور گریونسز ہوں گی جو کہ ایک ریالیسٹک بات ہے اور ایس سی اور ریپرزنٹیٹیو میں کہتی ہوں کہ ہاں مشکلیں ہوئی ہیں اور ہمیں ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے اور ان کی آواز جب اٹھی ہے تو ہم اس کو دبانا بھی نہیں چاہتے ہم نے فوراں دس کمیونیٹی سینٹرز اناؤنس بھی کیے اور وہ ڈیویلپ ہو چکے ہیں ان لوکیشنز پہ جہاں پر شکایات زیادہ تھیں وہ کمیونیٹی سینٹرز وہ سرگ ایس انٹرنیٹ کیفے جو بیسکلی آپ آ سکتے ہیں یعنی افیور ایسٹوڈنٹ آپ آئیں اس کمیونیٹی سینٹر میں وہاں پہ بہت اچھی سپیڈ ہے اور مانٹین کی جائے گی کیونکہ یہ صرف سٹوڈنٹس کے لیے بنے ہیں اس میں کی آئیو ہمارے سپورٹرز ہیں سو کی آئیو ایک بہت کریڈبل نام ہے ان کی ٹیمز ہمارے ساتھ لگی نی ہیں ہم ڈیلیپریٹی اپروچ کر رہے ہیں ہن یونیورسٹیز کو ایچی کو منسٹرز کو کہ ہماری مدد کریں جہاں ہماری لیمٹ ختم ہو رہی ہے ایکسپاند انویشن کچھ بھی دے سکے کمیونیٹی سینٹر ہمارا آئیڈیا ہے اور فوران امپلیمنٹ ہو گیا ہے دی ایسل میں نئے ڈی سلام لگے ہیں ڈی ایسل کنیکشنز دیے جا رہے ہیں ہمارے بس بچے جو اپروچ ڈیریکلی ہمیں خط لکھے یا وہ کرتے ہیں ان کی فیڈبیک تک ہے ہمارے پاس فاتمہ جنہ یونیورسٹی میں ویمن یونیورسٹی ہے اس کے 200 پلس سٹوڈنٹس ہیں جن کی ہم لوگوں نے خود لیسٹ اکوائر کی ہے ان سے کننیکٹ ہو کے اور ان کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے اپروچ کر رہے ہیں لامس کے سٹوڈنٹس نے ہمیں اپروچ کیا دو تین مہینے پہلے میں وہی کہہ رہی ہوں مارچ سے شروع ہے پرابلم یہ جو لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ان میں سے آدھے ہمیں سوشل میڈیا پہ یا فون کال کرنے پہ رسپاون بھی نہیں کرتے کیونکہ تیر نوٹ سٹوڈنٹس موسٹ او دیم ہم نے جب تھوڑا بات جاننے کی کوشش کی سڈکوں پہ جو نکلے واقے سٹوڈنٹ ہے لیکن جو بات آگے پوش کرتے ہیں یا انہیں بڑھاتے چڑھاتے وہ بلکل نہیں جانتے کیسی ہو کیا ہے اور ایکچول میں ہم کتنے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی بھی if they come to any of our franchise any call centers contact centers میں ابھی بھی یہی کھوں گی آپ کے اس پلاتفارم کے تھروں کہ ہم پہلے پروائید them as much as we can ہم وہ فیری گارڈ مدر والا تو حال نہیں ہے کہ ایک وانڈ ہلائیں اور انہیں وہ ساری فسیلٹیز مل جائیں جو ہم دے بھی نہیں سکتے بلکہ میری ایک درخواست ہوگی اس پلاتفارم پہ اپنے پیارے لوگوں کو جو گلگت بلتستان اور ازاج مکشمیر میں دیکھ رہے ہیں ہم نے پرومو میسیجز ہم نے پیسیجز بھیجے کہ برائے کرم ان اوقات میں آپ لوگ یوٹیوب پہ یا زوم پہ بے وجہ نہ جائیں اور ڈیٹا کو سپیٹ لوگ ہوتی ہے کیونکہ لوگ سرفنگ بلا وجہ کرتے ہیں ہم نے بہت میسیجز بھیجے ہزاروں لوگوں کو بھیجے اور ریگلر بیسیز یہ مارٹ سے چل رہے ہیں کہ ان ٹائمنگ میں برائے کرم یہ سٹوٹن ٹائم اس میں نہ کریں آن لائن کلاسز لینے دیں اور ہر آئی وی آر جو ران ہوتی آپ کال سنٹر رن کریں موسیٰ آئی وی آر جو کمرشل آئی وی آر لیکن یہ انفرمیشن آئی وی آر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کوویڈ کے دنوں میں سٹوڈنٹس کے سپورٹ کریں بچوں کے سپورٹ کریں بچوں کے سپورٹ کریں they have to be آن لائن تو اس پلاتفارم سے بھی میری ایک درخواست ہے کہ لوگ جو سن رہے ہیں جی بی اے جک کے وہ بھرائی کرم سٹوڈنٹس کے لیے صبح آٹھ سے دو بجے تک کا ٹائم جو ہوتا ہے جن میں کلاسز ہوتی ہیں نہ یوز کریں بلا وجہ کی سرفنگ اور پھر دیکھیں سپیڈ بھی ٹھیک ہوگی ان کے ڈاؤن لوڈ ان کے آن لائن پیپرز ہم پھر بھی اور مزید کریں گے ان کو ہلپ کرنے کے لیے ابھی ہم ایف ٹی جی ایچ لکر آرہے ہیں فائی بر ٹو ہوم لے کر آرہے ہیں جس میں ٹرپل پلے سرورسز ہوں گی کوئی نہیں ہاں آج تک دے سکا اتنے لیول پہ ان پہاڑوں میں صرف آپ اگر کہتے ہیں تو انٹرناشنلی وہ ہل سٹیشن پہ دیتے ہیں بہت ریر ہے یہاں تک کہ ہمارے ہمسائے ممالک بھی نہیں دے پا رہے ہیں ہم لے کر آئے ہیں گلکت بلتستان و رزا چمو کشمیر میں ان ایریاز میں جہاں پہ آپ برف اتنی پڑتی ہے کہ لوگ جا کے جنریٹر کو فیول نہیں کر سکتے ہماری ٹیمز رات رات کام کرتی رہی ہیں زلزلہ آیا تو باقی ٹیلخوز کے سارے ٹاوز گر گئے تھے اور مجھے معلوم ہے کہ دس پندرہ دن میں وہ ریکاور ہوئے اور چھت پہ واپس لگے جہاں جانتے میرپور اور سببز میں جہاں پہ ہمارے تھے ویدن ویدن ایٹین آوز they were back working 18 hours is a record time this is all for our subscribers so you do understand our dedication Mr. Roshana بہت شکریہ آپ کا ہمیں join کرنے کا ہم آخر میں یہ کہنا چاہیں گے اپنے پلاتفارم سے کہ جہاں پوری دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ internet has become a fundamental right it has become a basic human necessity آپ کو آج کے دور کے ساتھ چلنے کے لیے خاص طور پر دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اپنی یوت کو تیار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنے کے لیے تو وہاں پر جہاں پر کئی سارے لوگ جو ہے کئی ساری companies منافع کی ورہ سے جو ہے وہ وہاں پر نہیں جا پا رہی ہیں دلچسپی نہیں رکھتی وہاں پر ابھی جو ہماری گفتگوی اس سے ہمیں پتا چلا کہ SEO وہاں پر موجود ہے اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مشکل حالات میں بھی کام کیا لیکن ہم یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ students کے بہت زیادہ grievances ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ grievances بلکہ اساس طور پر pandemic کے دوران وہ grievances دور ہوں گے اور ہر بچہ ہر گھر میں ہر بچہ students کو classes لینی ہے وہ بھی برابر کی access ایک اپنے fundamental right کو access to universal access to information کو وہ کر سکیں اور اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے دیکھنے کے لئے بہت شکریہ رافی